بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں بات کروں گا مارننگ سٹیفنس کے بارے میں آپ کے بہت سے مجھے میسیجز آئیں ہیں کہ آپ یہ بتائیں کہ جب ہم سو کے اٹھتے ہیں تو ہمارے جسم بہت اکڑاوہ ہوتا ہے ہمارا جسم بڑا بھیجان ہوتا ہے ہمارے جسم میں طاقت نہیں ہوتی بعض اوقات ہمارا دل نہیں چاہتا کہ ہم اٹھیں اور کوئی کام کریں تو آپ یہ بتائیں کہ یہ جو اکڑاو ہوتا ہے سونے کے فوراں بعد اٹھتے وقت اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں اور ساتھ میں یہ بھی پوچھا ہے کہ اس کو کیسے کیا ہم کر سکتے ہیں what can we do تو اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں اگر medical science کے حوالے سے بات کریں لیکن میں آپ کو practically موٹی موٹی باتیں بتاتا ہوں دیکھئے ایک تو وہ لوگ جن کو arthritis کی بیماری ہوتی ہے ان کے اندر modeling stiffness ہوتی ہے اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب آدمی رات کو سوتا ہے تو سوتے وقت اس کی چونکہ باڈی کی movement نہیں ہو رہی تو جوڑ تھوڑے سے اکڑ جاتے ہیں اور ہمارے سوتے وقت ایک نظام ایسا ہے کہ کچھ anti-informatory چیزیں ہماری باڈی میں پیدا ہوتی ہیں جو صبح تک نین میں آتی ہیں صبح تک ختم ہو جاتی ہیں اور جب آپ صبح اٹھتے ہیں تو پھر جوڑ آپ کے یہ osteo arthritis میں بھی ہوتا ہے اور روموٹائیڈ arthritis میں بھی ہوتا ہے اور ان دونوں کے اندر روموٹائیڈ میں ہاتھوں میں زیادہ سختی ہوتی ہے آپ سے grip بند نہیں ہوتی آپ کوئی چیز صبح اٹھے گلاس پانی کا کپ پکڑنا مشکل ہوتا ہے آپ اگر ناشتہ کرنے آپ نے مکھن یا جیم لگانے تو اس کے اوپر تو مشکل ہو جاتا ہے لیکن آدھے پونے گھنڈے کے بعد بہتر ہو جاتا ہے یا آپ ہاتھ وغیرہ ہلائیں تو بہتر ہو جاتا ہے تو یہ ایک نشانی ہے arthritis کی اچھا اس کے علاوہ وہ لوگ جن کی نیند ٹھیک نہیں ہوتی جن کو anxiety رہتی ہے جن کو tension رہتی ہے وہ جب سوہ سو کے اٹھتے ہیں تو چونکہ نیند ٹھیک نہیں ہوتی یاد رکھئے گا جو ہماری نیند ہے اس کا ایک light sleep ہوتی ہے ایک deep sleep ہوتی ہے 90 minutes کی deep sleep کے بعد پھر تقریباً 20 minutes کی light sleep آتی ہے جس کو REM sleep کہتے ہیں اور non-REM sleep کہتے ہیں اگر یہ نیند پروپر نہیں آتی ہے دن رات کو سوتے ہو تین چار دفعہ REM اور non-REM ہونی چاہیے تو اگر یہ نہیں آ رہی اس کو ہم کہتے ہیں کہ quality of sleep اچھی ہونی چاہیے صرف quantity اچھی نہیں ہونی چاہیے کہ جی میں آٹھ گھنٹے سو گئی ہے سو گیا quality بھی اچھی ہونی چاہیے اگر quality ٹھیک نہیں ہوگی تو صبح آپ اٹھیں گے تو آپ بدل ہوں گے آپ کو لگے گا کہ جس طرح میرے جسم میں طاقت نہیں ہے بکہ نیند اللہ تعالی نے پیدا کی ہے آپ کی body کے اندر repair کرنے کے لیے تو آپ کا repair ٹھیک نہیں ہوتا بسے hormone صرف security نیند کے اندر ہوتے ہیں تو اس لیے ایک یہ وجہ ہو سکتی ہے پھر ہمارے ہیں جو خاص صور پر میل ہیں اور لڑکے ہیں ان کے اندر ایک بڑی عام دلی میں کہوں گا لیکن ایک بڑی important بیماری ہوتی ہے جس کو انکالوزین спونڈلائٹس کہتی ہے یہ تو diagnosis بات پہ ہوتی ہے کہ صبح جسم سخت اکڑاوہ ہوتا ہے بالکل اکڑاوہ ہوتا ہے پھر آپ جب سو کے اٹھتے ہیں تھوڑا وہ چلتے ہیں اکڑاو کم ہونا شروع ہوتا ہے اور آپ بہتر ہونا شروع ہوتا ہے اس سے ملتی ہوتی ایک اور بیماریاں ان کو zero negative arthritis کہتی ہیں کچھ لوگوں کا پی ٹھیک نہیں ہوتا کچھ لوگوں کی Crohn's disease یا میں اس medical تفصیل میں نہیں جاتا لیکن یہ بھی وجوہات ہو سکتی ہیں اور پھر سب سے بڑھ کے ان تین چار بیماریوں کے علاوہ ایک اور بڑی common depression اگر جن لوگوں کو depression ہوتی ہے depression کے جو مریض ہوتی ہیں ان کو بھی جب وہ when they get up in the morning they are not fresh their body is stiff کیونکہ ان کی بھی یا نین ٹھیک نہیں ہوتی ہے quality of نین نہیں ہوتی یا اتنے thoughts ہوتے ہیں اور پھر lastly last but not the least fibromyalgia ہمارے خاص طور پر جو young خواتین ہوتی ہیں جب وہ stress زیادہ لیتی ہیں بچوں کا کام ہوتا ہے انہیں joint family system میں رہ رہی ہوتی ہیں ان کو میاں کا stress ہوتا ہے family کا stress ہوتا ہے so they don't get a proper relaxation and when they don't get a proper relaxation تو اس کی وجہ سے ان کی body جو muscles ہوتی ہیں وہ stiff ہونا شروع ہوتی ہیں fatigue ہونا شروع ہوتی ہیں تو اس لیے یہ بہت سی وجہ ہوتا ہے i think the best way is کہ آپ اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں لیکن چار چیزیں میں آپ کو بتا دوں پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ اپنی mean improve کریں number two چھوٹی چھوٹی باتوں کو دماغ میں نہ گھسائیں پھر آپ کہیں گے کہ نہیں وہ تو آ جاتی ہیں well کچھ بھی آتی ہیں لیکن اگر آپ ان کو ignore کرنے کی عادت ڈالنے تو ignore ہو جائیں گی تیسرا پانی کی intake زیادہ رکھیں اور چوتھا تھوڑی بہت exercise کریں گھر کا کام exercise نہیں ہوتا وہ fatigue ہوتا ہے exercise کا مطلب ہے کہ آپ سوچیں کہ میں نے jogger پہنے ہیں میں گھر سے نکلی ہوں یا گھر کے lawn میں گئی ہوں وہاں پہ میں نے چار شکر لگائیں ہیں یا میں نے aerobics کی ہیں تو یہ exercise ہوتی ہے اگر آپ یہ ساری کریں گے تو morning stiffness سے آپ کو نشات مل جائے گی تھنکیو خدا حافظ موسیقی